اصبح بادا من طالعتی ہی واللیل دجا من وافرتی ہی اہمیت والی رات ہے کیونکہ اللہ قرآن میں قسم ویان کر رہا ہے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت کو بتلایا اس رات کی فضیرت کو بیان فرمایا جو گمرا لوگ بدقیدہ جماعتیں اس رات کی اہمیت کو معاملی رات سمجھتے ہیں عام راتوں کی طرح رات پیس کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں حدیث پاک ہے امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب العیمان میں اس حدیث کو لکھا ہے اور امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے الجامع القبیر میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے اور امام علی المتقی الہندی رحمت اللہ تعالی نے اپنی حدیث کی کتاب کنز العمال میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے ما ثبت بسنہ میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے چار عظیم اور زخیم حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی جو میں آج کے گوشے گدار کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا فی رجبا یوم ولیلت من صام دالک اليوم وقام تلک اللیلت کانک من صام مئت سنک وقام مئت سنک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ لوگو رجب کے مہینے میں آپ اور ہم جس مہینے میں ہیں یہ رجب کا مہنہ ہے آقا فرماتے ہیں کہ لوگو رجب کے مہینے میں اللہ نے ایک دن رکھا ہے اور ایک رات رکھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دن میں روزہ رکھا اس دن میں روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے سو سال کے روزوں کا ثوابتہ فرمائے گا سو سال کے روزوں کا ثوابتہ فرمائے گا اور ایک رات رکھی ہے جس نے اس رات میں قیام کیا قیام سے مراد عبادت کیا نماز پڑھا قرآن کی تلاوت کیا اپنے گناہوں سے معافی مانگا درود و سلاق پڑھا جو بھی نیک اور جائز کام اس میں کیا تواقع فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ایک رات ہے جو کوئی شخص اس رات میں عبادت کرے گا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ ایک رات میں عبادت کرنے پر سو سال کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا سو سال کی عبادت کی ثوابتہ فرمائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دن جو سو سال کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثوابتہ فرمائے گا اور ایک رات ہے جو سو سال کی عبادت کا ثوابتہ فرمائے گا وہ کونسا ہے تو آقا نے خود فرمایا فرمایا کہ وہ کوئی اور رات رہی ہے بلکہ وہ رجب کی ستاویسوی رات ہے یعنی شبہ میراج ہے آقا نے شبہ میراج میں عبادت کرنے والے کو سو سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ تا فرمائے گا اور آقا نے فرمایا کہ دوسرا جو دن آتا ہے یعنی شبہ میراج گزرنے کے بعد جو دوسرا دن آتا ہے اس دن جو روزہ رہتا ہے اس کو سو سال کے روزوں کا ثوابتہ فرمائے گا یہ حدیث پاتھ ہے اور اس حدیث پاتھ کو جلیل و قدر محدثین اکرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل فرمایا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اس مقدس سرات میں عبادت کرنی چاہیے